اسلام علیکم میں ڈاپس امر آسیم ہوں اور اوپری آن لائن ہمارے پاس ہمارے پاس ڈاکٹر آفیدی ہے یہ شالمار ہستکار میں اینٹی سپیشلس ہیں اور ان سے بہت اہم سوال ہم کرنے والے ہیں اور جو سوال آ رہا ہے آپ کے لئے یہ ہے کہ آخر یہ ٹانسل یہاں ہیں ٹانسل جس کو ہم گلے کے غدود بھی کہتے ہیں یہ ہمارے گلے کے پچھلے حصے میں موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے قوت مضافیت کے امیون سسٹم بھی کہتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے اور اس کا کیوں مسئلہ ہوتا یہ ٹانسلائٹس کہتے ہیں بچے آپ بار بار گلہ فراغ ہو جاتا ہے یہ ٹانسلائٹس کیا چیز ہے کیوں ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کرنا کیا ہے ٹانسل کے انفیکشن کو یا سوزش کو ٹانسلائٹس کہتے ہیں چونکہ ٹانسل آپ دیکھیں آپ کے باڈی کے اس جگہ پہ موجود ہے جہاں جو سب سے زیادہ آپ کا ایکسپوز ایریا ہے جو ہے جس کو ہم اورل کیوٹی یا آپ کی مو بھی کہتے ہیں وہاں پہ جو بھی جیسے آپ کو ٹنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے کوئی بھی چیز انفیکشن جو ہوتی ہے جو بھی انوائرمنٹل جو بھی انفیکشن یا ایسی چیزیں جیسے وائرس ہیں بیکٹیریہ ہیں وہ آ کے سب سے پہلے آپ کے گلے کو ہی اور ٹانسل کو ہی ہٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹانسلائٹس بہت زیادہ کومن ہوتا ہے اور اسپیشلی اس کو ہم کہتے ہی بچوں کی بیماری ہیں کیونکہ بچوں میں ایمیون سسٹم کا سب سے ایک ایمپورٹنٹ پارٹ جو ہوتا ہے وہ ٹانسل ہی ہے تو یہ عام بچوں کا گلہ خراب یہ ہی ہوتا ہے ٹانسلائٹس؟ یوزیولی ہر گلہ خراب ٹانسلائٹس نہیں ہوتا اس میں چونکہ گلے کی کافی حصے ہیں ہم اس کو دو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس میں ایک سب سے کومن جو 50-60% ہوتا ہے وہ فیرنجائٹس ہے جو کہ گلے کے پچھلے حصے کی سوزش ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹانسلائٹس کا اکثر دفعہ سنائے کہ جی ڈاکٹر کہتے ہیں آپریٹ کروانے ہیں یہ کیوں کروانا ہے کاف کروانے ہیں کیا سب جن کو ٹانسلائٹس ہو رہا ہے ان کو آپریٹ کروانے کا چاہیے بلکل نہیں ہر ٹانسل کا علاج آپریشن نہیں ہے لیکن اس کے لیے ایک دنیا بر میں ایک کرائیٹیریا بنایا گیا ہے یا اگر ٹانسل جو ہے اس کی سوزش بار بار ہو رہی ہے سال میں سات دفعہ یا اس سے زیادہ ہو رہی ہے یا اگر فرض کریں وہ آپ کی کانی پینے میں آپ کو ڈفیکلٹی یا اس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے یا آپ کو سانس لینے میں یا رات کو سونے میں جس کو ہم ایپنیا بھی کہتے ہیں جس میں آپ کا سانس ایک دم سے بند ہو جاتا ہے ناک بھی بند ہو جاتا ہے اور سانس بھی بند ہو جاتا ہے وہ ایشو کر رہا ہے یا آپ کو اللہ نہ کرے اگر کینسر جیسی علامات ٹانسل میں نظر آئے تو پھر آپ کو ٹانسل نکالنا پڑتا ہے اور اگر یہ آپریشن کروا لے ہم ٹانسل ایکٹمی کروا لے تو اس کا کوئی سائلی افٹیک کوئی مختان کوئی خطرہ آپریشن سے دوران کوئی بہت بڑا آپریشن ہے نہیں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں جو لاسٹ ایر ایک ڈیٹا وہ سامنے آئے اس میں آلموس مور دن ہاف اف میلین پانچ لاکھ سے زیادہ آپریشن صرف ٹانسل کے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ ایک بہت کومن پروسیجر ہے اور یہ بچوں میں سب سے کومن پروسیجر یا سرجری جو ہوتی وہ ٹانسل ہی ہے یہ آپ کی قوت مدافع کا ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے لیکن جب اس میں انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر آپ کو ٹانسل نکالنا ہی پڑتا ہے کیونکہ اب اس کی جگہ پھر باقی جو آپ کے جسم کے عزا ہے وہ آپ کی قوت مدافع کا حصہ بن جاتے ہیں نہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ جب ضرورت ہوں اس وقت اس کو نکالنے تھا جو سب سے کومن کمپلیکشن ٹانسل کو نکالنے کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے چہرے میں جو بھی پوائنٹ ہے وہاں کی جو بلڈ سپلائی یا خون کی رسائی ہوتی ہے کافی زیادہ ہوتی ہیں جو ایک کمپلیکشن جو ٹانسل میں ہوتی ہے وہ گلے سے خون آنا ہوتا ہے لیکن اس کو بھی اگر آپ صحیح طریقے سے کریں اور اس کو بھی ہم منیج کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا چینے کا مطلب ہے کہ یہ بار بار ٹانسل خراب ہو رہے ہیں کوئی اور اس کی بار کو جاتا تو اس کو اپریٹس خروا سکتے ہیں یہ تقریب کافی سیف اپریشن ہے یہ ایک سیف اپریشن ہے یہ ایک سیف اپریشن ہے اور اس کی کمپلیکشن کافی کم ہے باقی اپریشن کے لیے اس کے لیے کافی ہونا پڑتا ہے ہم اس کو دے کیس بھی کرتے ہیں ہم آپ کو صبح اپریشن ہو جائے گا اور ہم آپ کو رات کو گربی بھیجواتے ہیں اگر آپ اگر مزدیق ہیں اس کے لیے کرائیٹریہ ہوتا ہے باقی ایسا دے کیس پروسیجر صبح اپریشن کر کے آپ رات کو پر جا سکتے ہیں اور اس میں عمر کا کوئی ایکسٹریم آف ایجز میں ہم ایوائیڈ کرتے ہیں بہت زیادہ جیسے دو سال سے کم عمر میں ہم نہیں کرتے ہیں یا ساٹھ سال سے زیادہ عمر میں نہیں کرتے ہیں لیکن کوئی ایبسلوٹ پانٹر انڈکیشن کوئی نہیں ہے آپ کسی بھی عمر میں اس کو کروا سکتے ہیں اور آپ کو شامل کرنا چاہیں گے آپ کو دو سوال اکثر مریض پوچھتے ہیں اور اگر آپ کے تمام جی ایک چیز جو میں بہت کومن ہم سے پوچھا جاتا ہے ایک دفعہ اگر آپ نے ٹونسل نکلوا لیے تو وہ دوبارہ بڑھ جاتے ہیں یہ ایک مدھی ہے جو کہ ہماری معاشرے میں بہت کومن ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک دفعہ اگر آپ نے ٹونسل نکال لیے تو اس کے پورے آپ نے ٹونسل کے سرجری کر لیے اس کے بعد دوبارہ ٹونسل نہیں ہوتے ہیں یہ اسی طرح جیسے اگر آپ نے پتہ نکال دیا تو اس طرح آپ کا پتہ دوبارہ ریگرو نہیں کرتا تو اسی لئے یہ ایک مدھ کو کلیر ہونے چاہیے کہ اگر آپ ٹونسل کی سرجری کر لیتے ہیں تو ٹونسل دوبارہ گرو نہیں کرتے یا واپس نہیں آتے ہیں بہت 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 شکریہ دو خیال ہوتے کیا آپ کے وقت کا حضرت ناظری آپ کو اس میں اور کئی سوالات آئے ہو اس کومنٹ بوکس میں آپ پوچھیں انشاءاللہ ہم سر کو دوبارہ آمدے کے ان سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو پر اللہ حافظ تینکیو ویڈیو پر اللہ حافظ